اسلام لگارے بہن بھائیو ہماری فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں ملہ ار بخوان الرحیم پیارے بہن بھائیو جن کے پاس ملازمت نہیں ہے ایک بھائی آئے انہیں گورمنٹ جاب کی ضرورت تھی انہوں نے بخوان سیدہ پیسہ ضائع کیا لیکن پھر بھی نہ ملی یہ عمل کیا ان کی جواب لگ گئی اور بہت اچھی اور بہتر لگی ملازمت نہ ملنے پہ پریشان نہ ہوں نوکری نہ ملنے پہ جواب نہ ملنے پہ پریشان نہ ہوں ایک اور میرے بھائی آئے ہیں ان کو بینک کی جواب کا مسئلہ تھا صرف اس نقش بنانے سے انہیں جواب مل گئی اچھی پوسٹ پر ہیں الحمدللہ آج ایک خاص طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا غور سے سنیے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ ملازمت کیوں نہیں ملتی نوکری جواب کیوں نہیں ملتی ایسی کیا وجہ ہے کیا یہ بندیش کی وجہ ہے یا کسی جادور سفلیلم کی وجہ ہے یا نظرِ بد کی وجہ ہے آج اس کے بارے میں بھی تھوڑا سمیں آپ کو سمجھاؤں گی اور بیان کروں گی سورہ اخلاص کا خاص طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے پیارے بہن بھائیو گسہ چھوڑ دیں ناراضگییں چھوڑ دیں محبت اور پیار اختیار کریں آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا وقت کی کوئی ببندی نہیں دن بودھ کا اتوار کا پیر کا منگل کا نہ رکھیے گا ایک بار اول آخر دروشریف نماز لازم ہے ایک بار عمل کی تعداد کو پڑھ کر دیکھیں صرف ایک بار ٹھیک ہے جو طریقہ سمجھاؤں گی وہ کر کے دیکھیں لائف جو ویڈیو ہے وہ آٹھ پی ایم پر آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ لائف ویڈیو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے خود عامل بنے میرے پیارے بہن بھائیو خود کے خود عامل بنے عمل سیکھیں میں عملیات آپ کو سکھاتی ہوں تو سیکھیں اور اپنی مدد اور بہن بھائیوں کی مدد بھی کریں ٹھیک ہے سورہ اخلاص کو سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھنا ہے کس پر چاولوں کے دانے پر چار چاولوں کے دانے لینے ہیں بے شمار لوگوں کا اختیار کیاوا یہ عمل آج آپ کو میں سمجھانے لگی ہوں نقش یہ والا بنانا ہے چاولوں کے چار دانے اس نقش میں رکھنے ہیں آپ کو کتنی دولت چاہیے کتنا مال پیسہ کتنا رزق چاہیے یہ آپ نے لکھنا ہے نیچے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اوپر بھی سات سو چھاسی لکھنا ہے جب ایک بات یاد رکھیں ایک بھائی ہے ہمارے وہ پوچھ رہے تھے آپی جان نقش کی چال کیا ہے تعویزات کی چال ہوتی ہے نقشوں کی کوئی چال نہیں ہوتی نقش اللہ کے کلام کے سیدھے ہاتھ سے شروع ہوتے ہیں اور لاست یہاں پر ختم الٹے ہاتھ پر ختم ہوتے ہیں ان کی کوئی چال نہیں ہے آپ کسی طرح بھی بنا لیں لیکن لکھائی سیدھے ہاتھ سے شروع کریں ٹھیک ہے یہاں سے سیدھے ہاتھ سے ہوگی یہاں سے ادھر سے لکھنا شروع ہوگی یہاں سے ادھر سے لکھنا شروع ہوں گے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہو میرے پیارے بھائی انشاءاللہ جس مسئلے کے لئے بھی آپ نے پوچھا ہے بنا کر پرس میں رکھ لیں بس پرس میں رکھ لیں سورہ اخلاص پہلے پڑھنی ہے چاولوں کے چار دانوں پر پھر اس نقش میں رکھیں پھر اس کو پرس میں رکھیں جب تک پرس میں چار دانے چاولوں کے نقش کے ساتھ مجود رہیں گے آپ بے حساب عربوں اور کروڑوں کے مالک ہوں گے اللہ کی ذات تو اس سے بھی بلند ہے اللہ پاک کے تو خزانے برے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوسروں سے بھی محبت کریں ملازمت کیوں نہیں ملتی ایسی کیا وجہ ہے چلے آج سمجھتے ہیں بندش کو ملازمت کی بندش کیسے لگائی جاتی ہے جب کسی نے اپنا کام یا گورنمنٹ جواب لینی ہو یا اپنا کاروبار سے لانا ہو تو وہ دوسروں پر بندش لگاتا ہے ٹھیک ہے نوکری نوکری ہونے کے باوجود ختم کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ کالی نظر لگ جاتی ہے نظرِ بد لگ جاتی ہے اور جواب بھی اسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے تو اس کا حل میں آپ کو بتاؤں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو کالی نظر لگی ہے یا آپ کا کاروبار یا جہاں پر آپ نوکری کر رہے ہیں وہاں پر سختی ہے جہاں پر آپ جواب کر رہے ہیں وہاں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے ترہ ترہ کے لوگوں سے مطلب کہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو تین مرتبہ آوز بللہ پڑھ کر آپ نوکری پہ جائیں جواب پہ جائیں کوئی بھی آپ کو کالی نظر نہیں لگا سکتا یہ عمل آپ اپنے بچوں پر بھی کیا کریں نافرمان بچے ہو جاتے ہیں سکول میں پڑھتے نہیں ہیں کام نہیں کرتے ان کے اوپر بھی نظرِ بد لگ جاتی ہے ان کے اوپر بھی یہی عمل کریں آوز بللہ تین مرتبہ پڑھ کر دھم کریں ملازمت نہ ملنے پر یہ والا عمل آپ نے کیا یہ کریں جب ملازمت کے لئے آپ انٹرویو دینے جائیں آپ بات کرنے جائیں تو ایک مرتبہ گھر کے اندر کھڑے ہو کر دروازے کے باہرنی دروازے سے اندر کھڑے ہو کر سور اخلاص پڑھے پہلا قدم بسم اللہ کا ڈالیں اور آپ چلے جائیں ٹھیک ہے ملازمت فوراں مل جائے گی ایک لمحہ بھی وہ آپ سے باغی نہیں ہوں گے آپ کو انکار نہیں کریں گے اسی وقت ملازمت مل جائے گی کیونکہ یہ عمل تو آپ نے کیا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور آپ جب سور اخلاص پڑھ کے نکلیں گے فوراں آپ کو ملازمت ملے گی نوکری ملے گی جواب ملے گی انشاءاللہ اتنا ریز کو گا کہ آپ کے گھر میں فاقہ کشی ختم ہو جائے گی اور جواب چھوٹی مونٹی نہیں ملے گی بہت بڑی جواب ملے گی نوکری بہت بڑی ملے گی پر یہ نقش آپ اپنے پاس پوکٹ میں یہ تب کام کرے گا عمل جب یہ نقش آپ نے بنایا ہوگا یہ عملیات ہیں آپ نے یہ عمل کسی کو نہیں بتانا یا سمجھانا اس کو ویڈیو سینڈ کریں وہ خود سمجھے آپ کا کام خراب ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو ویڈیو شیئر کر دیں گے یہ ویڈیو بھائی ہے یہ آپ دیکھ لو ٹھیک ہے خود سمجھانے نہ بیٹھیں پھر عمل خراب ہو جائے گا عملیات سیکھنے کے لئے اپنی بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی اپنا خیال رکھئے گا جزاکاللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ